اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیاضام علیہ وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نجوانی ٹیک چینل فرینڈز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو دو ٹاپک کور کر کے دکھاؤں گا کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ گوگل کورم کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو گوگل کورم ہے یا گوگل ہے آپ کی اس سرچ کو آپ کی اس سرچ ہسٹری کو جو ہے نا اپنے پاس کیپچر کر لیتا ہے اور آپ کو آپ کا موبائل کوئی بھی بندہ دوسرا یوز کرتا ہے آپ کی اس ہسٹری کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو غلط سمجھنے لگ جاتا ہے تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے کلیئر کر سکیں گے تاکہ آپ کے جو بھی ریسٹیکٹر چیزیں دیکھیں آپ نے کوئی بھی چیز ایسی دیکھی ہے جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ دوسرے بندے کو پتا چلے تو اس طریقے سے آپ ایک تو اس چیز کو کلیئر کر سکیں گے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم انٹرنیٹ چلاتے ہیں کسی بھی براؤزر کے اوپر ہم اس کی ہسٹری کلیئر نہیں کرتے وہ تمام کی تمام چیزیں لوڈڈ ہوتی ہیں اور لوڈ ہوتی ہیں ہمارے اس انٹرنیٹ کے اوپر جو کہ ہم بعد میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم کال کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ کم آ رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھا دوست بہت اچھی سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا انٹرنیٹ کی سپیڈ انٹرنیٹ پروائیڈر ہے یا کوئی بھی ٹلنار کی سیم ہے یا کوئی بھی سیم ہے تو ہمیں جو ہے نا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم دے رہی ہے کیا ہمارے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے نہیں ہمارے ہی براؤزر کے اندر بہت ساری ایسی فائلز ہوتی ہیں جو کہ ہم نے مطلب پوزن کو سرچ کیا ہوتا ہے اور بعد میں وہ اوہر لوڈڈ ہوتی ہیں یا تو ایسا ایسا وہ لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری براؤزنگ میں جو ہسٹری ہے یا ہم گوگل لکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز لکھتے ہیں اس کا جو آوٹپوٹ ہے وہ تھوڑا سا لیٹ آدھا ہے اس وجہ سے آتا ہے کہ ہماری جو براؤزنگ چیزوں ہوتی ہیں ابھی ہسٹری میں پڑھی ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ایسا ایسا لوڈ ہو رہی تھے اور جو بیک گراؤنڈ میں ہمارے ایپس بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایپس کے حوالے سے تو میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے لیکن آج میں آپ کو براؤزر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ اپنے براؤزر کے جو کیشے ہوتے ہیں یا آپ کے اس براؤزر کے اندر ہی ریسٹور ہوتے ہیں یا آپ کی ہسٹری ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے کلیئر کر سکیں گے آپ یوز بھی کر سکیں گے ایک تو آپ کی سیکریٹی جو آپ جن لوگوں سے چھپانا جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی ریسٹرکٹر چیزیں سارچ کی ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی اور آپ کے انٹرنٹ کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی تو اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں وہ تو میں آپ کو اپنے موبیل کے سکرین پیج دیکھے چلوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سر قویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بے نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ انوالی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سو فرینڈز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گوگل براؤزر یا گوگل کرم کے اندر جو ہسٹری ہے اس کو کلیئر کروں اور رسٹرکٹی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دوں تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کے مبیل کو یوز کرتا ہے وہ ان چیزوں کو نہ دیکھ سکے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا گوگل کرم یا کوئی بھی براؤزر ہم نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی ہم اس کو اوپن کریں گا تو یہاں پہ آپ کو 3 ڈاٹ کا آپشن مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ نے ہسٹری کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف آپ کے پاس آپشنز ہیں لیکن آپ نے کرنا ہے ہسٹری کے لئے ہسٹری پہ جیسے ہی کلک کریں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اتنی ویب سیٹیں کھلی ہوئی ہیں جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو پتہ جلیں تو اس طریقے سے آپ ان کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ سپیڈ تو ویسے ہی کام ہونی ہے اتنی چی انٹرنیٹ ہے وہ ان کو کر رہا ہے کیپچر یا ان کو لوڈ کر رہا ہے تو اس طریقے سے ہماری انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے اور ہماری یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو مطلب سارچ کیا ہے ہم ان کو کلیئر کریں گے کیونکہ ہمیں ہمارا موبائل اگر کوئی بھی بندہ یوز کرتا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے کیا کیا چیزیں سارچ کر رکھی ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کو کلیئر کریں گا کلیئر کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کلیئر کریں گا یہاں پہ بروزنگ ہسٹری ٹریٹ ہو جائے گی اور کوکیز اینڈ سائٹ ڈیٹا کوکیز اینڈ سائٹ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو جو پرمیشن ہے دیتے ہیں کہ ہم کوکیز جو ہےنا اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ جتنی بھی کوکیز ہیں اور اس کے بعد جو نوٹفیکیشن آتی ہے اس ویب سائٹ کی طرف سے کہ آپ کی کوکیز جو ہےنا ہمارے اس کے اندر انسٹال ہوگی کوکی یا یوٹیوب ہمیں وہی چیزیں پھر پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ہی ہم مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب کے اوپر ہم اگر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ پسند کرتے ہیں تو بعد میں یوٹیوب ہمارے اسی موبائل کے اندر اسی جی میل کے اندر ہمیں کوکیز انسٹال کر دیتا ہے تاکہ ہمیں کوئی بھی چیز اس طرح کی پسند آتی ہے تو یوٹیوب جتنا بھی ہمارے جو یوٹیوب کا انٹرفیس ہے وہاں پہ وہی چیزیں شو کرواتا ہے تو اس کو کلیئے کرن کے لیے آپ صرف اور صرف کلیئر ڈیٹا پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے سامنے تمام چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ یوٹیوب آ رہا ہے سی ڈی این سرور ڈیٹ نیٹ ٹو فلان فلان ٹھیک ہے اس کو آپ نے کہا دینا ہے کلیئر جیسے ہی آپ اس کو کلیئر کریں گے آپ کی جو سپیڈ ہے انٹرنیٹ کی ایک تو وہ بڑھ جائے گے اور اس کے بعد آپ کا کوئی بھی بندہ نوبائل یوز کرتا ہے تو اسے نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سرچ کر رکھی ہیں د دوستو اس طریقے سے آپ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنی سکیرسی جو آپ بتانا نہیں جاتے کسی بھی بندے کو آپ اس کو بچا سکتے ہیں لوگوں سے ٹھیک ہے دوستو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہی مجھے پسند آتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں میں ملتا ہوں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ ب ملتا ہوں